اسلام علیکم ہائی ورز میں امیل کرتا ہوں آپ لوگ ٹیپ ٹاپ ہوں گے فیٹ پارڈ ہو گئے ویورڈ نوری ٹیوی شائب میں آپ کو خوش آمدیت کہتے ہیں آج ہم آپ کے لئے جو ویڈیو بنا رہے ہیں اس میں آپ کو دکھائیں گے مختلف ٹول اور اس کا استعمال تو چلتے ہیں ٹائم دائی کے بغیر ویڈیو کی جانب یہ دیکھ سکتے ہیں ویورڈ یہ آپ کے سامنے پلاس ہے پلایر سو کہتے ہیں کمبنیشن پلایر بھی کھتے ہیں ہے یہ واہر کو کٹ کرنے کے لیے וڈپج کرنے کے لیے ویڈیو پسٹ کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے جسے واہر ہمارا ہے جس کو چھین کا قبل کرنے کے لیے عمر ہے ملی آگیا ہے ہمارا پلاس ا تک کہے بعد آجاب ہیں ٹیسٹر پر جو ہم ہالڈر واہر ہے کو ہمیں لگانے یاکنیک کرنا ہے جسے ہنڈر ہیں ان اس کے یاکنکشن کرتے ہیں تار اوکر یہ کلی کو معلوم تس پلی کا سنتیم ریو اور سپلائی empir beep کنی کو هست Park ہاتا ہے یہ بھی ٹیسٹر ہے اکتلے بخصام کے ٹیسٹر آتے ہیں جو ٹیسٹر ہوگا آپ کے سامنے کوئی بھی use کر سکتے ہیں آپ اس کے بعد ہم آجاتے ہیں اپنا screwdriver یہ 2 in 1 ہے یہ دیکھیں آپ ایک سائٹ منس ہے ایک سائٹ پلس ہے اب جو use کرنا کہہ اس کو آپ change کر سکتے ہیں اس کے بعد ہم چلتے ہیں screwdriver بڑا یہ بڑا سائز کا screwdriver ہے اس سے ہیمر والا اس کو اگر آپ ٹھوکنا ہو اس چیز کو تو آپ ہیمر سے ٹھوک بھی سکتے ہیں یہ خراب نہیں ہوتا یہ اس کے لئے لگا ہوایا ہے ہیمر ٹھوکنے کے لئے تو اس سے ہم پنکھے کے پر وغیر بھی کھول لیتے ہیں بہت سانی بڑے سکول لیتے ہیں اس سے کھول لیتے ہیں اسی طرح یہ ایک اور سکول رائیور اس سے چھوٹا سائز میں یہ بھی دیکھ سکتے ہیں یہ سکتے ہیں یہ سپینر ہے چھوٹا یہ تقریباً آٹھ ہنچ کا ہے سائز دکھاؤ اس کے لئے مختلف سائز کے آتے ہیں یہ بھی ہمارا سپینر آ گیا یہ سکتے ہیں یہ بھی ایک ہزار ہمارے پاس یہ اپنے اکثر دیکھ ہوگا موچوں کی دکان پر بھی ہوتا ہے موچے کے پاس اس سے ہم کیل وغیرہ نکالنے کے لئے اس سمار ہوتا ہے یہ بھی نکال رکھتے ہیں اس لئے یہاں سے بھی اور دو اپشن اس میں اور ایک ہی اپشن یہاں سے بھی آپ کیل نکال سکتے ہیں اس سے پاس آنے اس طرح آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ چھینی ہے یہ چپٹی چھینی ہے چپٹی چھینی ہے چپٹی چھینی کے لیتے ہیں مختلف سائز میں آتی ہے ہمارے پاس یہ ہے ایک فٹ والی ہے دیکھ سکتے ہیں گول چھینی ہے یہ گول چھینی کے لاتے ہیں یہ بھی مختلف سائز میں آتی ہے یہ تقریباً آٹھ انچ کے مرپس اور صرف ایک یہ چھینی ہے چھوٹی یہ بہت دی چھوٹی چھینی ہے یہ بھی چھینی ہے مختلف شسم کے ٹول ہے آپ کو ٹول دکھانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ ٹول کو سمجھ لیں آپ اس کی کنڈیشن کو نہ دیکھیں کہ اس کی کنڈیشن کیا ہے تو ظاہر ہی بات ہے کچھ چھوٹے سے ہیں جو کنڈیشن جیسے ان کی کنڈیشن خراب ہے بہرحال یہ ٹول سمجھانے کے لیے آپ کے لیے ویڈیو بنائیں جاری تاکہ آپ ٹول کو سمجھ سکیں اور اس کا استعمال آپ کو آئے اس سائز کو تو آپ جانتی ہوں گے بہترین چیز ہے یہ کسی کا مارک اٹھائی کے لیے مختلف شسم کے لیے اس سائٹ سے ہم جو ہے جیسے فرش وغیرہ توڑتے ہیں یا دیوار توڑتے ہیں یا وائرنگ کے دورانہ کے ہم وائرنگ کر رہے ہیں تو اس کے لیے دیوار میں چھوٹے لگانے کے لیے بھی استعمال ہوتی ہے یہ سائٹ اور یہ تو آپ کو پتائیے کہ ٹھوکنے کے لیے مختلف چیزوں کو ٹھوکنے کے لیے استعمال ہوتا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں اس کو ہمارے یہاں ٹامی کے نام سے جانا جاتا ہے سٹول کو ٹی اے ٹی نوما پانہ ہے یہ دیکھ سکتے ہیں اس کا نو انچ کا پانہ یہ دیکھ سکتے ہیں نو نمبر اس کا یہ نو کا پانہ کے لیے نو کی ٹامی بولتے ہیں اس کو یہ بھی استعمال ہوتی مختلف کام میں اس کو بھی آپ دیکھ لیں یہ جو ہے بٹ کے لاتی ہے اس کو ڈل مشین میں یوز کرتے ہیں ڈل مشین میں لگا کے ہول کے لیے یہ لکڑی کے لیے استعمال ہوتی ہے اس کے کٹ دیکھ سکتے ہیں اس کے کٹ سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ لکڑی والی ہے اسی طرح ایک اور آتی ہے وہ دیوار میں ہول کرنے کے لیے ہوتی ہے اب ہم آپ کو دکھاتے ہیں یہ لکڑی والی بڑھ والی بٹ کے لاتی ہے دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں اس کا موہ دیکھ سکتے ہیں آپ یہ دو اس میں لوئے کے جو ہیں گھٹکے ہیں اس سے بھی آپ کو اندازہ ہو گئے اور اس کی لئے کٹ دیکھیں اس سے کٹ دیکھیں اس سے بھی آپ کو اندازہ ہو گئے یہ دیوار میں ہول کرنے کے لیے لوئے کی چادروں میں بھی آپ کر سکتے ہیں لیکن یہ موقع دیوار میں ہول کرتے ہیں یہ تقریباً ایک فٹ والی ہے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کو اب اب دکھاتے ہیں فرق یہ دیکھیں یہ لکڑی میں سرا کرنے کے لیے والی بٹ اور یہ دیوار میں آپ کو ایک اندازہ فرق سما جا گیا اس کا مختلف سائز دونوں کے لکڑی والی میں بھی یہ سائز آتا ہے اور دیوار والی میں بھی یہ سائز آتا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں یہ آلی کا بلیڈ ہے ہکسا کا یہ لوہا کاٹنے کے لیے لکڑی کاٹنے کے لیے بھی اس کر سکتے ہیں ہم لوہا کاٹتے ہیں اس سے تو یہ استعمال ہوتا ہمارا بلیڈ یہ دیکھ سکتے ہیں بلیڈ آگیا ہمارا یہ بھی سکروڈ رائیور ہے دیکھ سکتے ہیں اس طرح کے سکروڈ رائیور ہم آپ کو موجود ہیں تو یہ برز جتنی بھی میں نے آپ کو ٹول بتائیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو باسانی اور یقین ہے آپ نے یہ دیکھے بھی ہوں گے اس کا استعمال بھی کیا ہوگا اور بخوبی آپ اس کے استعمال سے واقف بھی ہوں گے ہو سکتا ہے میں بھی کچھ ٹول ایس ہوں جس کو آپ نے استعمال نہ کیا ہو نہیں تو یہ عمومن یہ ٹول جو ہیں عام طور پر استعمال کیا جاتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں سب سے پہلے ہمارے سامنے یہ پلائر پڑا ہے پر دو ٹیسٹر ہیں اس طرح سکروڈ رائیور ہیں چار قسم کے ٹوئن ون کا ہے اس میں پلس کا آپشن بھی دیکھ سکتے ہیں یہ پلس والا آگیا یہ پلس کا آپشن ہے ٹھیک ہے یہ باقی مائنس کے چپٹے باقی یہ سپینر ہے اس میں بڑا سائل بھی آتا ہے چھوٹا بھی ہے اور اسی طرح یقین نکالنے کا اوزار بتائیں میں نے آپ کو یہ جو بٹے ہیں یہ دو بٹے ہیں یہ جو ہے اپنا چھینی ہے ٹھیک ہے دو چھینی ہے اور یہ ٹامی ہے ٹی وی گولتے ہیں اس کو انہوں کی ٹامی بھی بولتے ہیں یہ بچھینی ہے چھوٹی یہ ہمار یہ ایک سا تو ویبرس میں امید کرتا آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اور مزید دن پس کچھ ٹول ہے وہ بھی آپ کو دکھانا جاؤں گا اور یہ دیکھ سکتے ہیں یہ نیا ٹول ہو سکتا ہے یہ بہت سے لوگ کو پتہ نہ ہو اس کا کیونکہ اس کا استعمال بھی بہت کم ہے یہ جو ہے اس سے جو ہے ریبٹ کا پنچ ہے اس سے ریبٹ پنچ کیا ہے آپ نے دیکھے ہوگا جیسے پیٹیاں وغیرہ بنتی ہے لوگے کی اس پر آپ نے دیکھے ہوگی کہ اوپر تھے کیل نمہ کچھ لگا ہوتا ہے یہ الیمونیوم کے کام میں آپ نے دیکھا ہوگا کیلے ٹھکی بھی ہوتی ہیں وہ الیمونیوم کی کیلے ہوتی ہیں وہ اس سے ریبٹ پنچ سے پنچ کی جاتی ہے اس کو سرہ یہاں اس کو لگایا جاتا ہے لوگ کر کے ادھر لگاتے ہیں اس کو ریبٹ کو یہاں سے لوگ کرتے ہیں اس کے بعد پشت کرتے ہیں تو ریبٹ جو ہماری لگ جاتی ہے یہ بھی ایک اچھا ٹول ہے زیادہ مہنگا بھی نہیں ہے تین سے چار سو روپے کے بیچ میں آپ کو یہ مل جاتا ہے اور یہ اس کی چاہیے چینج کرنا آپ کو ریبٹ کے سائز کے ساب سے مختلف سائز کے ریبٹ ہوتی ہیں تو اس میں آپ لگا سکتے ہیں اس کو یاں سے کھول کے اس تینوں میں سے کوئی بھی لگا سکتے ہیں جتنی موٹائی آپ کو چاہی ہو یا جو سائز چاہی ہو یہ دیکھیں آپ کوئی تو پتہ ہی ہوگا رینچ پانا بولتے ہیں اس کو پائپ رینچ بولتے ہیں چودہ انچ کا سائز دیکھ سکتے ہیں آپ تو یہ اس کو رینچ ہے بہت اچھا ٹول ہے یہ زیادہ تک جو ہمارے جی آئی پائپ کے لئے ہوتا ہے لوہے کی چیز بناتے چرپائی وغیرہ یا پھر فٹنگ وغیرہ ہوتی گیز کی پانی کی اس میں استعمال ہوتا ہے دیکھ ہوگا آپ نے دیکھ سکتے ہیں اس طرح آپ نے یہ ٹول بھی دیکھ ہوگا آری 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 یہ بھی پلاس ہے لیکن اس کو کٹر پلاس بھولتے ہیں کٹر بھی کھیتے ہیں کٹر پلائر بھی کھیتے ہیں اس کو دیکھیں وائر وائر کٹ کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے خاص کر یہ الیکٹریشن یوز کرتے ہیں اب یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کو یہ کوئی گن نہیں ہے یہ جو ہے ڈل مشین ہے دیکھ سکتے ہیں پاور ڈل دکھاؤ بھی اس پہ دو اپشن ہے اوار ریٹنٹ سائٹ پہ ہیもوب ہوتی ہے یہاں سے مئن کریں گے تو لیٹ پہ ہیもوب ہوگی یہ جو آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں ڈیمر نما لگا ہوئے اس پہ سپیڈ کم او زیادہ بھی ہوتی ہے جو رولہ لگا ہوئے اس میں اس کا بٹن ہے پش بٹن کو سپیڈ کریں گے تو یہ چلیں گے یہ اس کا لوک ہوتا ہے لوک بھی کرتم ہوئے ہیں اور یہ دیکھ سکتے ہیں اس میں ہیمر کا اپشن ہے اس آپ کو زوم کر کے دکھائیں اس میں ہیمر کا اپشن لگا وائے ہیں اگر آپ اس کو اس طرف کریں گے تو یہ جو ہے ہیمر کی طرح ہول کرے گی دیوار میں نورمل چلانے تو آپ اس کو اس طرف کر سکتے ہیں یہ اس کا اوپشن ہے یہ دیکھ سکتے ہیں اس میں بٹ بھی لگی گئی ہے اور یہ بٹ جو ہے دیوار میں ہول کرنے ہوئے لگی گئی چیک یہ بھی ٹول ہے آپ سوچیں گے یہ کیسا ٹول ہے اس کو ہم ٹول کے طور پر یوز کرتے ہیں ٹیسٹ لیم اس کو کہتے ہیں ایک ہولڈر دو آئیر ویسے یہ ایسے سریز میں بھی آتا ہے الیکٹیکل کی لیکن ہم اس کو ٹول کے طور پر یوز کرتے ہیں ٹیسٹ لیم بنا کے رین یہ ہمارا ایک ٹول ہے یہ دیکھے میں آپ کے لئے ایک اور ٹول لے کے آئے ہوں حاضر ہوا ہے ایک اور ٹول لے کے دیکھ سکتے ہیں آپ یہ بھی کٹر ہے لیکن یہ لوہے کی چادرے بغیرہ کاٹنے کے لئے یوز ہوتا ہے یہ آلد اور آسائی نہیں ہے لیکن آپ کو مقصد بتانا یہ ہے کہ آپ ٹول کا استعمال اور ٹول بتا آپ کوئی کیا ہے یہ لوہے کی چادر کاٹنے ہیں کٹر ہے اس کو کٹنے کے لئے استعمال ہوتا ہے یہ دیکھیں یہ بھی ایک قسم کا کٹر ہے اس کی شکل تو ہوتے جیسی ہے دکھنے میں آپ دیکھ سکتے ہیں اس ٹول کا صحیح نام میرے ذہن میں اس وقت نہیں ہے یہ بھی جو ہے کمبائن کام کرتا ہے یہاں سے گریپ بھی کرتا ہے بڑی مضبوط اور یہاں سے کرتا ہے کٹنگ بھی کرتا ہے کیلے وغیرہ کاٹنا ہو کیل کو سکرو کو ایلوئی کیسی کوئی چیز کاٹنے ہو تو اس کی گریپ اور اس کا جو میکنیزہ میں وہ اتنا بسا بردست بنایا ہے یہ ایمونٹی سے ایمونٹی چیز بہت سانی کاٹ دیتا ہے اس میں آپ کا جو پاور ہے مہن پاور ہو بھی کم لگتا ہے کیونکہ اس کا میکنیزہ میں اسا بنا ہوا ہے یہ دیکھیں اس کی وجہ سے اس میں پاور یوز کم ہوتا ہے ہمارا منصبت اس کٹر اس پلاس کے پلاس پر اگر کوئی چیز کاٹھتے ہیں اور آپ سے بہت پاور لگتا ہے وہ کٹھے گی بھی نہیں جو اس سے نہیں کٹھتی پھر ہم اس کو اس کے کٹر سے کاٹھتے ہیں تو بہت سانی وہ کٹ جاتا ہے کیونکہ اس کا میکنیزہ میں بہت زبردست بنا ہوا ہے یہ تو آپ کو پتہ یہ ہوتی ہے چیز ہے یہ فلیٹ جو ہے فائل ہے فلیٹ فائل کہتے ہیں اس کو اس میں بھی مختلف قسم کی آتی ہے آف رول بھی آتی ہے راؤنڈ فائل بھی آتی ہے آف راؤنڈ بھی آتی ہے تکون بھی آتی ہے اور مختلف صاحب کی ہوتی ہے اس میں بھی ایک وڈ فائل آتی ہے جو لکڑی کے لیے استعمال ہوتی ہے لکڑی کا بیلنس کرنے کے لیے اسے لکڑی اگر کہیں سے آپ کو دروازہ ہے مثال کے طور پر اکھڑ کی ہے بیٹھنے لیے وہ صحیح سے اس کے لیے استعمال ہوتی ہے یہ جو ہے یہ لوئے کے لیے یہ فلیٹ فائل استعمال ہوتی ہے تو ہی ورز میری آج کی ویڈیو کیسے ہی لگی آپ کو اور میرے یہ عزار کیسے لگے آپ کو میں نے کچھ ڈیٹیل سے عزار کے بارے میں بتایا یہ کیسا لگا آپ کو کمنٹس بوک میں ضرور کمنٹ کیجئے گا اور اگر آپ میرے چینل پہ نئے ہیں نورج ٹی وی شویب پہ تو میرے چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے ویڈیو کے لیے مزید ویڈیو کے لیے میرے چینل پہ جو بیل آئیکن ہے اس کو بھی پلیس کر لیں تاکہ ویڈیو کا نئے نوٹفیکیشن آپ تک پہنچ سکے تو اگر میں امیت کرتا آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی پسند آئی ہوگی تو لائک کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور ویڈیو کو دوستوں میں بھی شیئر کیجئے گا مرید ویڈیو کے لیے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ